عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علا علائه وعظمتہ وصلاة والسلام علا عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہرہ واللعن الدائم على عدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عِمَّةٍ يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ درود بھیجے محمد آلِ محمد ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد آلِ محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَمَّةٍ يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ہم نے امام بنایا اور ہم نے جب امام بنایا تو یہ ہمارے عمر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں کسی اس کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں ہمارے عمر کے ذریعے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عَمَّةٍ يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ہمارے عمر کے ذریعے یہ ہدایت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ برائراز ان کا تعلق قصے ہے پروردگار عالم کے عمر سے ہے اور عمرِ الٰہی ان کے پاس نازل ہوتا ہے کسی اور کے پاس عمرِ الٰہی نازل نہیں ہوتا لہٰذا اب آپ اگر یہ کہیں کہ امام حسین نے امام حسن نے رسول اللہ نے رسول خدا ختمی مرتبت ہے اور مسلسل یہ گفتگو چل رہیے کہ انہی کے نور کی شعائیں ہیں انہی کے نور کا پڑتوں ہیں میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں اب یہ بار بار حدیث دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمرِ الٰہی ان کے پاس نازل ہوتا ہے لہٰذا اب آپ کو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ امام حسین نے اپنے جت سے دین کو سہی سے سمجھا کہ نہیں سمجھا کمی بیشی تو نہیں کر دی کہیں انجام دینے میں عمرِ الٰہی کو نعوذ باللہ کو تحیی تو نہیں کر رہا ہے خداون تبارک و تعالی ان کی ذمہ داری لے رہا ہے یحدونا بعمرنا ہمارا عمر آتا ہی ان کے پاس ہے لہٰذا اس جملے کو سامنے رکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ معصومیت اور عصمت رسول خدا پر ختم ہو گئی اس آیت کا مجھے جہاب لاکر دے دے میں بڑا سکون مل جائے گا مجھے تو پروردگاہ کہہ رہا ہے جن کو ہم امام بناتے ہیں ان کو کسی اور کے عمر کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو کسی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو آپ کی توزن مسائل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امیر ممنین نے نماز اصل کی کیوں نہیں پڑھی تھی اور وہاں تاخیر سے کیوں پڑھی اور سید شہدہ نے اپنے خونے پہ چہرے پہ چہرے پہ خون مل لیا تو اب نماز کا کیا ہوگا آپ اپنی توزن مسائل کو دیکھئے امام لوہ محفوظ کو دیکھے گا حرکت قلب بند ہو جائے انسان کی قافلے کو دیکھ کر اہل بیت کے کہ مسطوراتِ خانوادہِ نبوت کس طرح سے لے جائی گئیں یہ اگر امرِ الٰہی نہ ہو آپ ایک مخمسے میں گرفتار ہو جائیں گے آپ پریشانی میں پھز جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے سیدہ سجدہ تلوار لے کر سب کو قتل کر دیں گے تم نے کیا کام کیا امرِ الٰہی ان کے پاس آ رہا ہے لہٰذا یہ صبر کے مقام پر ہیں امرِ الٰہی کے مطابق چلنا اتنا آسان نہیں ہے امرِ الٰہی پر انبیاء چلے کئی دفعہ انبیاء کے لئے تحمل کرنا برداشت کرنا بڑا کٹھن مرحلہ تھا امرِ الٰہی اور پھر امرِ الٰہی کے درجات مختلف ہیں امرِ الٰہی جنابِ موسیٰ کے پاس نازل ہو رہا ہے جنابِ موسیٰ اولالعظم پیغمبر ہیں کیا عجیب و غریب موجزے لاتھی ماری دریا دو ٹکڑے لاتھی ماری پانی پتھر میں سے پانی لاتھی ماری پانی خوشک ہو گیا سمندر واقعہ آپ کے علمے میں وہ آیات نہیں پڑھوں گا اور جنابِ موسیٰ دعا کر رہے ہیں آسمان سے دسترخان اتر رہا ہے بددعا کر رہے ہیں دریاں نیل خون کے دریاں میں تبدیل ہو گیا اور پھر قرآن کے مطابق جو عذاب آئے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی چیز نہیں کوئی بھی پیغمبر معمولی نہیں ہے کام کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے ایک کشتی میں سراخ کر دیا ایک دیوار کو کھڑا کر دیا ایک بچے کو قتل کر دیا اچھا کیا کیا بچے کو قتل کیوں کیا کشتی میں سراخ کیوں کیا دیوار یہ کوئی کوہ دور پر جا کے یہ میراج کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اسرارِ الٰہی کو فاش کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے بڑی معمولی سی مثالیں اگر موسیٰ خضر کشتی میں سراخ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کسی پتھر سے ٹکرا کر سراخ ہو جاتا اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہوتا جناب موسیٰ یہ برداشت نہیں کر پائے تو سمجھ میں آیا ہر وہ شخص کہ جس کے پاس امرِ الٰہی آ رہا ہو یکسن فضیلت کا مالک نہیں ہوتا اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب موسیٰ اور خضر یکسن فضیلت کے مالک نہیں ہیں جنابِ خضر کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا روشنی دینے والا چراغ قیامت تک کے لئے جنابِ خضر کے بارے میں نہیں کہا مقامِ محمود خضر کو عطا ہوگا جنابِ خضر کے بارے میں نہیں کہا کہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ خضر تم راضی ہو جاؤ گے جنابِ خضر سے نہیں کہا خضر تمہاری امت جن کے پاس تم پیغمبر بنا کے بھیجے گئے دیکھو قبلہ تمہاری پسند کا ہوگا اب جس نبی سے پروردگارِ عالم یہ کہے قبلہ تمہاری پسند کا ہوگا ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیڑ دیں گے جو تمہاری پسند کا ہو وہ نبی جو قیامت تک کے لئے روشنی دینے والا چراغ بھئی آپ توجہ کیجئے گا جنابِ ختمی مرتبت زمینِ اقدسِ تیبہ مدینہِ منورہ میں مدفون ہے ظاہری لحاظ سے تو زندگی ختم ہو گئی زندگی ختم ہو گئی تبھی تو نبیِ کریم کی جو ازواج ہیں وہ بیوائے رسولِ خدا کہلائیں اور حکم آگیا خبردار نبی کے بعد تم ان کی بیوائے خواتین سے شادی نہیں کر سکتے بیوائے ازواج سے شادی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار مان رہا ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا لیکن خبردار تم ان کی ازواج سے شادی نہیں کر سکتے یہ تمہاری ماں ہیں تمہارے لئے ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے لیکن نبی کی میراز تو تقسیم ہوئی جو امہات الممنین کی صیرت ہے صحابہ اکرام کی صیرت ہے نبی کی میراز تقسیم ہوئی نبی دنیا سے چلے گئے جب نبی کریم دنیا سے گئے تو کون کون زندہ ہے علیاز زندہ ہیں خضر زندہ ہیں عیسیٰ زندہ ہیں ادریز زندہ ہیں جو چار زندہ پیغمبر ہیں وہ سراج منیر نہیں ہیں آپ کا نبی مٹی میں دفن ہو جائے تب بھی سراج منیر ہے جس نبی کی ظاہری موت اس جمعے پر توجہ کیجئے گا یعنی ہمارے نبی ہمارے نبی کی ظاہری موت ہمارے نبی کی ظاہری موت کا مقابلہ چار انبیاء کی ظاہری زندگی نہیں کر پا رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس نواسے کے پاس جو عمر الہی آ رہا ہے جس نواسے کو زبان چسا چسا کر پروان چڑھایا جو نواسہ پش سے نبوت پر سوار ہوا جس نواسے کے لئے ممبر چھوڑ کر اترائے جس نواسے کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا چھے برس کا نواسہ مباہلے کے میدان میں میری دعا پر تم آمین کہنا تو چار انبیاء ایک نبی کی ظاہری موت کا ان کی ظاہری زندگی مقابلہ نہیں کر پا رہی کوئی مشکل پیچیدہ الجبرہ کا فارمولہ تو نہیں ہے ادریس عیسی خضر الیاس یہ چاروں زندہ ہیں لیکن نبی کریم کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ان کی زندگی کہاں پر قرآن نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا مگر ختمی مرتبت کے بارے میں کہ سراجن مونیرہ روشن چراغ تم کو بنایا اب یہ جو روشن چراغ بنایا پروردگار عیسی آسمان پہ ہیں ان کو کیوں نہیں بنایا اچھا خضر موسی کے ساتھ خضر نے وہ سلوک کیا اب یہاں پر ملک بڑا مشکل ہے ہمارا سوال بھی کوئی تعلیم مانا کرے تو عجیب عجیب اس کے پر ایکٹ لگ جاتے ہیں تو جب ذہن چھوٹا ہو جب پل کے دروازے چھوٹے ہوں تو تند اور تیز رفتار پانی کا بہاؤ برداشت نہیں کر پاتا آپ کی تربیت ہی ہوئی ہے عجیب قسم کے بیتو کے مطالب کے ساتھ تو اب آپ اپنے نبی کی فضیلہ سننے کے لیے بھی تیار رہی ہیں یہ کیسے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں قرآن فرما رہا ہے سراجن منیرہ پہ کہہ دیتا عیسیٰ کو علیاس کو خضر کو جس موسیٰ کا علم ہی چھو گیا جناب خضر کے سامنے اس کے بارے میں بھی نہیں کہا لیکن نبی کریم کے بارے میں کہا تو اب وہ نبی کریم اب آپ کہیے بھئے سب کے پاس عمر الہی ہے سب موسیٰ اور خضر کے درمیان اختلاف ہے وہ پیغمبر کہ جن کو خدا اپنی مرضی سے پیغمبر بنائے اور ان کے علم کے درمیان اختلاف ہو بات واضح ہے نا یہاں تک شک نہیں ہے خضر اور موسیٰ کے علم میں اختلاف ہے کے نہیں ہے اور کیسا اختلاف ہے ہمارا بھائی جاؤ تم کہاں ہمارے ساتھ سبر کر پاؤ گے وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحْدْ بَحِي خُبْرَةْ اچھا تم سبر کیسے کر پاؤ گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے یعنی سبر کو بھی کہہ دیا اس قابل نہیں ہے علم کو بھی کہہ دیا اس مرحلے پر نہیں ہوں تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو صاحبِ علم موسیٰ سے کہہ رہا تمہارا علم اس لائق نہیں ہے کہ ہماری باتوں پر سبر کرے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ہستی کا علم کہ جس ہستی کے ذریعے آپ رسول خدا تک پہنچیں وہ ہستی جو یہ کہے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقع ہو اس کے علم کا خض مقابلہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو پھر موسیٰ کہاں سے کر پائیں گے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چاروں ہستیاں جب مباہلے کے میدان میں چلیں اور رسول خدا یہ فرمائیں یہ نہیں ہے کہ میرے نواسے میری بیٹی یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں اس کا مطلب کیا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں یہ نبی کریم فرما رہے ہیں یہ کوئی مولوی ذاکر خطیب آئیت اللہ نہیں کہا رہا تو سکتا ہے مبالغہ کر دیا یعنی مرحلہ عصمت یعنی جس طرح سے میری اطاعت تم پر واجب ہے یعنی جس طرح سے میری روح میں وہ تمام پاکیزگیاں ہیں وہ ان کی ذات میں موجود ہیں دو آیت قرآن کی پڑھ کر قصے کو تمام کروں بات کو آگے بڑھاوں کہ کیا فرمایا سورة طور میں کہ دیکھو بھائی دیکھو جو لوگ ایمان لائے اور ان کی نسلوں نے ایمان کے سلسلے میں اپنے آباو واجدات کے نقش قدم پر چلے جو ایمان لائے اور ان کی نسلیں اپنے آباو واجدات کے نقش قدم پر چلیں ایمان کے سلسلے میں ہم نے ان کی نسلوں کو ان سے ملحق کر دیا کریں گے نہیں کر دیا تو اگر آپ ایمان لائے اور آپ جس طرح سے آپ کا ایمان ہے اور اگر آپ کی نسلوں نے بعد والی آپ کی اولاد نے آپ کے بیٹوں نے بیٹیوں نے نوازوں نے پوتوں نے ایمان کے سسلے میں آپ کی پیروی کی خدا ان کو آپ کے ساتھ ملحق کر دے گا یہ تو قرآن کی آیت ہے نا الحق نبی حمزوریت ہے اچھا ایک مرحل آئی ہے اچھا جو آپ کی حیثیت وہ آپ کی اولاد کی حیثیت اگر ایمان کے مرحلے پر وہ آپ جیسے ہوئے اور اگر آگے نکل گئے تو پھر آپ سے آگے لیکن اگر آپ کی سطح پر ہوئی آپ کی نسل تو آپ سے ملحق خدا کر دے گا یہ الہاق اور ملحق ہونا اور جوڑ دینا یہ کس کے بارے میں ہے عام لوگوں کے بارے میں خدا نے نہیں فرمایا نبی پیغمبر آئنبا انبیاء امامزاد مشتہد فقہ و رفع صوفیاء درویش خطب عبدال کون کا جو بھی اب بات آگے بڑھی اب بات جب یہاں تک آئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا کرو کہ میری اتبا کرو اور تم اللہ پر اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتبا کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے اور یہ ہستی کون ہے اور کس سے کہہ رہی ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب تم اپنی امت سے کہو کہ اگر تم میری اتبا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اب یہ وہ اتبا نہیں ہے وہاں پر آپ ملحق کر رہے تھے اپنے پوتوں اور نوازوں کو اپنے ساتھ یہاں خدا اتبا رسول کی بنیاد پر امت مصطفیٰ کو ان کے عباو اجداز سے نہیں خود سرکار مصطفیٰ سے ملحق کر رہا ہے تو اب مجھے بتائیے جو حضرت ختمی مرتبہ سے ملحق ہو جائے پھر وہ کس مرحلے پر ہوگا اگر ملحق ہو جائے کس مرحلے کے بعد اتباہ کے مرخوب توجہ کے ساتھ سنیے گا وقت نہیں ہے میں دوبارہ اس آیت پر آؤں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباہ کرو آپ نے اتباہ کی آپ ملحق ہوگئے کس کے ساتھ رسول خدا کے ساتھ جب رسول خدا سے ملحق ہوئے جس طرح سے رسول خدا حبیب خدا آپ حبیب خدا تو شرط ہے کہ آپ اتباہ کریں آپ پہروی کریں رسول کی سنت پر عمل کریں نماز روزہ عبادت قلبی نیاد دل روح تمام کی تمام چیزیں آپ کی سرکار ختمی مرتبت میں فنا ہو جائیں تو آپ بن جائیں گے حبیب خدا لیکن مجھے یہ بتائیے جو روز عزل سے رسول کے ساتھ ہو جس کو اتباہ کی ضرورت نہ ہو وہ کس مرہنے پر منحق ہوگا موسیقی 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 یہ بچہ لگتا ہے روزہ عزس ہے اس نعرے کو لے کر آیا ابھی تک چھپنا ایک ضرورت بھیجائیں محمد آل محمد موسیقی اب وہ کس مقام پر ہوں گے آپ ان کو موسیقی جناب موسیقی برابر رکھیں گے جناب خضر کے برابر رکھیں گے رسول فرما رہا ہے انہم منیوانا منہم یہاں تباییت کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو بالکل حق حاصل نہیں ہے اس آیت کے ذریعے پروردکار عالم نے آپ سے حق کو چھین لیا کہ حسین کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اپنے علم کے بلبوتے پر حسین کو مت دیکھنا حسین نے یہاں سنت کے مطابق چلے نہیں چلے یہاں کمی مولا یہ آپ نے کیا کیا آپ کے نانا ایسے آپ کو حق نہیں حق کو چھین لیا جب موسیقی سے حق کو چھین لیا خضر کے بارے میں تو آپ کو حق دیکھا حسین کے بارے میں لہذا یہ جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں امام حسین خود امر الہی ہیں مولا آپ کے پاس نانا کا پیغام آیا ٹھیک ہے آپ نے خواب میں دیکھا جاکتے میں دیکھا سوتے میں دیکھا آپ صحیح سے سمجھے تو مولا دیکھ سیجئے مولا بڑا مسئلہ ہو جائے گا لسکر جا رہا ہے کئی لوگ قتل ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے دیکھ سیجئے دیکھیں یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے ہم نے ایک حدیث سنی تھی رسول خدا کی آپ کی فرمان مولا حسین اس سے ٹکرا رہا ہے آپ کو حق نہیں ہے کیوں حق نہیں ہے چھوٹی سی کشتی میں سراخ کیا تھا موسیقی صبر نہیں کر سکے یہاں پر حسین ابن علی امت کو لے کر چل رہے ہیں یہ سبر کر رہے ہیں یہاں تک بات فتح ہو گئی تو آپ سمجھئے کہ کربلا کی جو بنیاد ہے جو کربلا کی بنیاد ہے وہ کیا ہے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ بیعت یزید ہے ایک بات میں کر رہا ہوں اور یہ ذرا پڑھے لکھے لکھے لوگوں کے لیے کہ جو منطق اور عقل شعور کے مطابق چلتے ہیں دیکھیں جذباتی ناروں کی تو جگہ مجلس ہے نہیں سید الشہدہ کی شیخ عباس قمی نے مفاتی میں جو عامال شروع کی ہیں وہ رجب سے شروع کی ہیں مہینوں کے عامال پہلی رجب شب اول رجب روز اول رجب پندرہ رجب شابان میں نیمہ شابان پندرہ شابان شب قدر کی زیارت شب جمعہ کی زیارت عربین کی زیارت آشور کی زیارت شب بقرائید کی زیارت شب عید فطر کی زیارت شب جمعہ کی زیارت زیارت مطلقہ زیارت مخصوصہ یہ سب زیارتیں موجود ہیں کہاں مفاتی میں بیعت مولا حسین کو نہیں کرنی تھی انہوں نے نہیں کی اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے کیوں کرتے بیعت حق کبھی باطل کیا گے جھک سکتا ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے اور بات کے آئمہ نے جس طرح سے زندگی گزاری اپنے وقت کے بادشاہوں کو حاکم مان کر وہ ایک الگ گفتگو ہے جو عمیل قومی کی زندگی گزری وہ ایک الگ گفتگو ہے میں پیچیدہ فقی استلاحات اور پیچیدہ فقی اور کلامی اور اعتقادی گفتگو میں آپ لوگوں کو ڈالنا نہیں چاہتا لیکن ایک زیارت میں کہیں پر بتا دیجئے کہ آئمہ نے بیعت کو بنیاد بنا کر واقعہ کربلا کا ذکر کیا ہو شعرہ نے وہ بھی اردو زبان کے بہت لکھا ہے بیعت کے عربی زبان کے شعرہ کے ہیں یہاں اس طرح سے بیعت کا ذکر نہیں ملتا جس طرح سے آپ کے نوہر مرسیوں میں ملتا ہے خوب توجہ کیجئے دیکھئے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ پندرہ بیس منٹ میں سمجھ جائیں میں تو آپ سے نہیں کہا رہا کہ مسئلہ کیا ہے میں کہوں جا کر متعلیہ کیجئے اپنے گھر میں کتاب مفاتی کھولیے ترجمہ دیکھئے پہلی رجب کی زیارت پندر رجب کی زیارت تمام کی تمام زیارتیں امام حسین اللہ السلام کی پڑھئے چار یا پانچ موضوعات سے مولا حسین کی زیارتیں باہر نہیں جاتی ہیں آپ کس کے بیٹے ہیں کس کے نوا سے ہیں کس خاندان سے ہیں خدا نے آپ کا ہم پر کیا حق رکھا ہے آپ پر ظلم ہوا آپ پر ظلم کرنے والے جہنمی ہیں ملون ہیں خدا نے آپ کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہم کو عزت دی شفاعت نصیب کرے پل سرات پر قیامت برزخ آپ کی محبت کے ذریعے گزریں جس نے آپ پر ظلم کیا اس نے غلط کام کیا اور مولا میں آپ کے آگے بالکل زلیل اور خازے اور خاشے ہوں اور آپ کے بابا علی مرتضی کہ آگے میرا سر جھکا ہوا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ کو کہیں پر جو مفاتی میں زیارتیں ہیں کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا مولا آپ نے بیعت کی انکار کیا کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ جو آپ کے نوہوں میں فضیلت حسین ابن علی کو بنیاد بنایا جاتا ہے آئمہ اس چیز کو بطور فضیلت اپنی گفتگو میں نہیں لا رہے تو مولانا کیا امام حسین نے جو بیعت نہیں کی تو آپ اس پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے بھائی پھر آپ گھر چلے جائیے آپ پہتہ دیس پچاس من سے جو میں اپنا گلہ خوش کر رہا ہوں وہ آپ بات ہی نہیں سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ حدیثوں کے ذریعے سمجھئے امر الہی یہاں پر ہے ظاہری لحاظ سے ایک چیز سبب بنے الگ گفتگو ہے حسین ابن علی سے رسول اللہ نے قبر متحر سے جب اپنی تشریف لائے اور حسین ابن علی سے گفتگو کی یہ نہیں فرمایا خدا یہ چاہتا ہے کہ تو بیعت مت کر بلکہ فرمایا خدا تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے حسین کو بیعت نہ کرنی تھی نہ کی یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن مسلسل ابتدائے سفر سے مولا حسین مسلسل یہ کہہ رہے ہیں ان علی مصران خویر علی میرے لئے کٹ کر گرنے کی شہید ہونے کی ایک جگہ ہے جس کو چن لیا گیا ہے اور میرے لئے اس کو چن لیا گیا میں وہیں جا رہا ہوں اگر بیعت نہیں کرنی تھی جو کہ نہیں کرنی تھی منع کر دیا تھا تو پھر مقام طف پر کربلا میں غازریہ میں نینوہ میں وہاں پر آ کر گھوڑے نے زلجنہ نے آگے بڑھنے سے کیوں انکار کیا چنہیں یہ ایک مقام مخصوص ہے مولا حسین شروع سے کیا فرماتے ہوئے آ رہے ہیں فرمانے دیکھو من کانا بازلن فین مہجتا و مبطنن علا لقاء اللہ نفسا فلیرح المعنہ جو خدا کے راستے میں ملاقات کے لیے تیار ہو چکا ہے جو خدا سے ہماری خاطر ہماری خاطر جو اپنے خون کو بہانے کے لیے تیار ہو چکا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے اور من لم یرحل جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا لم یبلغ الفت اسے فتح نصیب نہیں ہوگی یعنی حسین ابن علی جا رہے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے تو مولانا خودکشی کی مولا حسین نے آپ خودکشی پہ خودکشی کیوں کہنے سرکار آپ بھئے آپ ہی نکا مولانا کہ وہ شہید ہونے جا رہے تھے عمرِ الٰہی کے تحت جنابِ ابراہیم تیرہ برس کے خوبرو نورانی بیٹے کی گردن پر چھوڑی پھیر دیں اور پھر آیت آ جائے قصدقتر رویا ابراہیم تم نے خواب سچا سچا کر دکھایا خضر جو بچے کو قتل کر دیں قرآن میں یہ بڑا ہو کر گناہ کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے مسئبت پیدا کرے گا تو وہاں پر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو آپ نے بولا نا یہ تو خدا کا حکم تھا تو یہی تو یہاں پر میں ایک جملہ کہہ دوں دیکھئے میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ جو روس کا انقلاب آیا نا جو وہ جب انقلاب منتقل ہوتے 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 برسغیر میں پہنچا انگریزوں کی حکومت وہاں پر سرحت کے بہت اس طرف روس کا انقلاب آیا تو اس نظریہ کے اندر جو طاقت چاہیے تھی نا برسغیر میں وہ پہلے سے ایک ایندھن موجود تھا ایک فیول موجود تھا جس میں پوٹینشلی یہ استعداد یہ صلاحیت یہ طاقت تھی کہ لوگوں کے شعور کو گرما دے اور انسان کو موت کے لیے جیل جانے کے لیے تیار کر دے وہ کس کا تصور تھا وہ خیبر خندق بدر اوہد ہنین کا نہیں تھا وہ تھا کربلا کا تصور تو نظریہ لیا گیا وہاں سے ایندھن لیا گیا مجلسوں سے لہٰذا جس طرح سے مرسیے لکھے گئے انقلاب روس کے بعد ان مرسیوں کا مقابلہ کیجئے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب مرسیہ آئمہ کے زمانے کے لئے دیبل کمیت ابن سکیت ابو فراس حمدانی تمام کے تمام وہ مرسیے کہ جو امام کی بارگاہ میں آ کر پڑھے گئے امام رضا کے سامنے پڑھے گئے ان مرسیوں کی روح کو دیکھئے اور بعد کے سیاسی حالات سے متاثر ہونے والے مرسیوں کو دیکھئے آپ جا کر دیکھئے تمام بڑے بڑے مرسیاں نگاروں نے جو پچھلی صدی کے اوائل میں مرسیے لکھے جب تک ان کی فکر ایک خالص ازاداری پر مبنی فکر تھی اس مرسیے کے الفاظ کو دیکھئے اور جب سیاسی افکار کی آمیزش ہو گئی تب مرسیے کے افکار کو دیکھئے سرکار مجھے آپ یہ بتائیے کہ جہاں پر جب مرسیہ پڑھا جا رہا ہے مولا حسین کا جب آئمہ کے مسائب بیان کیے جا رہے ہیں ہمارے یہ تک اجازت نہیں دیتے تھے بزرگ کہ آشور کے دن امیر الممنین کا قصیدہ سنو قصیدہ کا کونسا دن ہے آج مولا کائنات کا تو قصیدہ ہے آج کا دن گریہ کا ہے اچھا گھر میں ایک سین میں گرد آگئی یا آشور کا دن ہے سب آزاداری وغیرہ کر کے آگئے وقت ہے جھاڑو آڑو دے لیں زرہ برطن پڑھیں کچھ نہیں کرو سوائے گریہ کے گریہ کرنے کی حمد نہیں اللہ حمالان قتلت الحسین وآسحابے یہ بھی حمد نہیں بیٹھ کر لیں درود بھیجتے رہو حسین ابن علی کے آسحاب پر شہدہ پر خبردار گھر کا کوئی کام نہ کرو تو جہاں آشور کو اتنی حساسیت اتنی تقدروں کے ساتھ آئیمہ نے بچا کر آپ تک بھیجنے کی کوشش کی وہ آشور اس کا یہ حق نہیں ہے کسی بھی نظریہ کے لیے این دھن قرار پائے یاد رہے تو یہ بنیاد کیا ہے بنیاد آپ جا کر دیکھئے بنیاد جا کر دیکھئے کسی اس کی بنیاد ہے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ جناب سیدہ کو تازیت بھیجتے ہیں یہ کونسی منطقی بات ہے امام رضا دیبل خزائی جا کر پڑھئے نا مرسیہ اے فاطمہ اگر امام رضا بیٹھے ہیں یہ کوئی ہماری محفل نہیں ہے کہ وہ پڑھے جارہ بیس دفعہ زہرہ کی بیٹیوں کی ردائیں چھن گئیں چھن گئیں چھن گئیں چھن گئیں یہ امام رضا بیٹھے ہیں پڑھنے والا دیبل ہے سمجھو اپنے اسلاف کو یہ ہر ہر ادھر ادھر کی بات نہیں کی جائے گی بڑی پریسائزی ڈیجیٹل مرسیہ کہا گیا ہے اے فاطمہ اگر آپ فراد کے پاس آتی اور آپ حسین کو دیکھتیں کہ پیاس کی وجہ سے شدت کے ساتھ حسین کٹ کر شہید ہو چکا ہے اے فاطمہ آپ اپنے مو پر تماشا لگاتی اور پھر اپنے آپ کے رخصاروں پر آنسو بہتے امام رضا نے ہاتھ دعا کی جمعہ میں جعفر صادق نے دعا کی اس کا مطلب کیا ہے بھئی جناب سیدہ کو پرسا دے رہے امام رضا سے زیادہ جانتے ہیں آپ زیارت میں اگر آئے وَإِن مُبَدِّعُكَ اے امام حسین میں اب آپ سے الویدہ کرتا ہوں تو آپ زیارت جس امام نے ہم کو بتائی آپ کے پاس اس سے زیادہ علم ہے کہ آپ کے آٹھ ربیل اول کو جب آپ الویدہ الویدہ کہتے ہیں یہ غلط ہے ہم الویدہ کہتے ہیں کیونکہ ہم غمِ حسین کو اس طرح سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے امام نے رکھنے کا حکم نہیں دیا نور عبیل اول کو خلع السواد نزع السواد کالے کپڑے اتارو رنگ برنگ کے کپڑے پہنو شہادت آئے پھر کالے کپڑے تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی البتہ اتنی دور بھی نہیں کہ لہذا سمجھئے کہ کس طرح سے سیدو شہدہ نے اور مرسیہ نے اور تمام کے تمام چیزوں نے تو بات وہیں تک آئی کہ آپ کوئی سے یہ نتیہ نہ نکالے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ امام حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی یا نہیں تو دیکھئے میں نے پہلے کہہ دیا یہ بات بڑی اکیڈیمک بات ہے پڑھئے گا پہلے جا کر ساری زیارتوں کو جو دس بارہ پندرہ زیارتیں ہیں ان کو متعلق کیجئے گا اگر کہیں پہ امام یہ کہے حتیٰ وہ لوگ جو بیعت کا متعلق کر رہے ہیں ان کے بارے میں زیارت عربعین میں کیا کہا گیا جو لوگ قتل کرنے آئے انہوں نے بڑے گھٹیا قیمت پر اپنے دین کو بیج دیا انہوں نے دین کو کب بیچا وہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے حسین کو قتل کر دیا دین بیج دیا تم نے کس طرح سے تو آپ وہاں پر بھی زیارت عربعین بیعت کی گفتگو ہی نہیں ہے کہیں پر زیارتوں میں اس طرح سے اگر ہے کہیں اشارہ ملتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہماری نوہ میں اور مرسیوں میں کہا جاتا ہے خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر لہٰذا عمر الہی کو سمجھئے کہ کربلا نام کس چیز کا ہے چھے برس کے حسین اصول کافی کتاب الحجت میں روایت موجود ہے کہ امام حسین امام حسین جناب سیدہ امیر ممین سے وعدہ لیا گیا اور وقت اگر ہوا بڑی طویل روایت ہے بحر الانوار کے اندر ام ایمن سے جو جناب زینب نے پوچھا اور خود ام ایمن جب ایک غزہ تیار کر کے لائیں رسول خدا کو دی رسول خدا نہ تناول کی غزہ جناب سیدہ امام حسین امام حسین امیر ممین وغزہ تناول کی اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا سجدے میں گر گئے جب اٹھے تو گریہ کیا بڑی طویل روایت ہے اور پھر اہد الہی کے عنوان سے وہ روایت وہاں پر ہے جناب ام ایمن سے جناب زینب نے اس روایت کے مطابق پوچھا تو آپ جب تک کربلا کو عمر الہی بنیاد نہیں بتائیں گے اور بنائیں گے کربلا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی خداون تبارک وطالہ نے قرآن میں کتنے قصے نازل کی ہیں انبیاء کی یہ کیا ضرورت ہے تیرہ برس کے بچوں کو اپنے ہاں سے زبا کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک اکیلی عورت کو چھ مہینے کے بچے کے ساتھ جناب ابراہیم آپ مکہ کے بے آب ہو گیا چٹکل میدان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں کیا ضرورت ہے آپ نبی بن چکے ہیں تب ہی تو خدا کا حکم آیا چھوڑ کر آؤ تو سمجھ میں آئے کہ کٹھن امتحانات وحی کی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی درپیش ہوتے ہیں لہذا آپ اس بات کو سمجھئے کہ کربلا یعنی امر ادھائی کربلا یعنی پروردگار عالم کی حکم کے ساتھ کیا وہ ہستی جو انیس ماہ مبارا کے رمضان کو مسجد و کوفہ کی محراب میں سجدے میں جا رہی ہے اس نے خود اٹھایا ہے قاتل کو اپنے اٹھو نماز پڑھو آواز میں تھر تھرہ ہٹ تھی کپ کپہ ہٹ تھی نہیں تھی کیسے تیار ہو گیا خدا کا وہ عبد خالص و مخلص کہ میرے سر پر تلوار کی ضرب لگاؤ تاکہ میں اکیس ہمزان کو چلا جاؤں دنیا سے کیوں نہیں کہتے آپ خودکشی امر الہی آ جائے پھر بات امر الہی کے دار و مدار ہوتی ہے آپ کے ارادوں اور نیت کے دار و مدار نہیں ہوتی اس بات کو سمجھئے کہ امر الہی کیا ہے لہٰذا ایک دور دے جے محمد آل محمد تو کل کی جو گفتگو تھی کہ وہ گریہ تو یزید نے بھی کیا جھوڑ بولتا ہے جو کہتا بچارے کو تاریخ نہیں پتا کھیل تماشوں سے کھلوار سے واقف نہیں ہے وہ یزید کے جا کر پڑھئے تو آپ سب کیا توبہ کی یزید نے قربان جاؤں اس توبہ کے کہ مزید نبوی میں گھوڑے بنوا دیئے خانہ کعبہ پہ منجینیوں کو سحملہ کروا دیا اہلِ بیت کو کتنے آرام کے قید خانے میں رکھا سرکار کوئی پیدا ہو جائے گا کوئی دیوانہ کیا کہ بڑا احترام اور اکرام سے لکھے گیا سرکار یہ حکام کی حاکموں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ایک چیز کو اپنے خلاب جاتا وہ دیکھیں عبیداللہ ابن زیاد کا انتخاب ہی اسی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ بڑا ظالم اور درشتخو انسان ہے روح ریایت نہیں کرے گا بچوں کے لئے سمجھاؤں میں اس بات کو اچھی طرح سے یہ بچوں کے لئے مثال ہے ایک گیند سے بچے کھیلنے گیند ہے اس سے سڑک پہ کھیلنے بال ہے نہیں پتہ کس کی بال ہے سڑک پہ پڑی بھی میری اٹھا دی اچھی خوبصورت گیند ہے بچے سنیں اس مثال کو شام کو گھر جانے کے وقت آیا کون لائے تھا اپنے گھر سے گیند وہ سب سے پہلے میں نے دیکھی تھی آپ نے نہیں دیکھی تھی سب سے پہلے میں نے ہاتھ میں لی تھی سب سے پہلے میں نے اس پہ کک لگائی تھی سب سے پہلے میں نے اس پر شوٹ لگایا تھا میری ہے وہ کہہ گا نہیں میری ہے یہ ہوگی بچوں میں بحث اچانک پولیس والا آتا ہے کہتا ہے گین کس کی ہے سب بچے کہتا ہے ہماری ہے کہتا ہے ہماری ہے کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گیند ہے نا اس کے ذریعے قتل ہوا ہے جو یہ گیند جس کی ہے وہ تھانے چلے تو ایک بچہ دوسرے کو پھیک کے دے گا وہ کہہ گا میری تھوڑی تھی تمہاری تھی یہ بدل کیوں گیا سلسلہ تو سرکار آپ نے بھیجا عبید اللہ اپنے زیاد کو کہ خزبت تومہ وقت البزنہ جس پر الزام لگ جائے نا اس کو گرفتار کر لو اور تمہارا گمان بھی ہو نا کہ یہ علی کا چاہنے والا حسین کے لیے کھڑا ہو جائے گا اس کو قتل کر دو یہ حکم دے کر بھیجا گیا حکم کس نے دیا تھا اس سراغ و قیدیوں کو ہمارے پاس بھیجو آپ نے اگر قتل کا حکم نہیں دیا تھا کس نے حکم دیا تھا کہ نوک نیزہ پر لاؤ کس نے حکم دیا تھا کہ بابو سعا پہ کئی گھنٹے کھڑا رکھو کس نے حکم دیا تھا کہ شہر کو سجاؤ کس نے حکم دیا تھا دربار کی آرائش کرو کس نے حکم دیا تھا رسن بستائن قیدیوں کو لے کر آؤ یہ توبہ کی اس نے جب دیکھا حالات میرے خراب ہو گئے ہیں کہا میں تھوڑی تھا عبید اللہ تھا عبید اللہ کہہ رہا ہے شمر کی غلطی تھی شمر کہہ رہا ہے عمر ساعت کی عمر اسعاد کہہ رہا ہے شمر کی شمر کہہ رہا عبید اللہ نے کہا تھا یعنی قتل ہو گیا تیس پینتیس ہزار لوگ شامل ہیں لیکن قاتل نہیں ملا اس سے بڑھ کر عجیب بات میں نے دنیا میں نہیں دیکھی آج تک تو سرکار یہ کوئی اس میں اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ رسالت پر ایمان کا ٹیس تھا وہی کامیاب ہوا جو حسین کو مظلوم مانے اور یزید اور یزید کے ساتھیوں کو ظالم مانے دولت بھیجے محمد آدھے محمد اب میں ایک آٹھ بجے بیٹھا ہوں اب میں ایک چیز کی جانبی اشارہ کرنے چاہتا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں زیادہ توجہ سنیے ایمان کا میار ہے کیا اور بھئی آپ کل گریہ کی بات آپ جانب زینب کی بد دعائیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم دعائیں لوگ کہہ رہے ہیں آپ بد دعائیں اور یہ پہلے بھی میں نے کل بھی بات کہی کہ امام حسین پر گریہ شیعہ قطن اس خوش فہمی بلکہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ازادار مولا ہیں نہیں ہر مسلمان ہر فرقے کا مولا کا ازادار ہے جو نہیں کرتا وہ اپنے آپ سے پوچھے بھئی جیسے آپ کہیں مولانا یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں یہ وہابی ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ برعلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں میں کہوں گا مسلمان ہیں نماز پڑھنا اسلام کی علامت ہے آپ یہ مت پوچھئے نماز پڑھا ہے نمازی مسلمان نماز پڑھتا ہے اچھا یہ خاتون پردہ کر رہی ہیں یہ دیوبندی ہیں برعلوی ہیں اہل حدیث ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں کیا ہیں مسلمان ہیں مسلمان پردہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ فرقے کا تعیون نہیں کر سکتے ہیں خیقہ نہیں ہوتا اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے آپ کیوں چونکہ رسول خدا کا فرزن قتل ہوا ہے کون سا فرزن کل میں نے کہا یہ فرزن جو کربلا میں قتل ہوا ہے نہ جناب ابراہیم ہے نہ تاہر ہے نہ جناب قاسم ہے یہ تینوں رسول خدا کے فرزن میں یہ ان کے برابر نہیں ہیں حسین ابن علی یہ کل بات گزر گئی اب چلیے اس بات کی جانب کے سورہ توبہ کی آیت ہے لَيْسَ عَلَى الزُّعَفَ وَلَى عَلَى الْمَرْضَ وَلَى عَلَى اللَّذِينَ لَا يَجُدُنَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُونَ فرمایا پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں بانوی آیت نانٹی ٹو کہ وہ لوگ جو ضعیف ہیں کمزور ہیں ضعیف مطلب بڑا نہیں کمزور ہیں جسمانی طاقت نہیں رکھتے لَيْسَ عَلَى الزُّعَفَ وَلَى عَلَى الْمَرْضَ وہ لوگ جو بیمار ہیں وَلَى عَلَى اللَّذِينَ لَا يَجُدُنَ مَا يُنفِقُونَ جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکیں حرج ان کو چاہیے اچھا میں تمام فقی اسطلاعات حرج کا کیا مانا اس لغت کی جھمیلے میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا خام خائیں اس بکھیڑے میں آ جائیں آپ اور ایک عجیب بیرو دار میں پھز جائیں حرج کا بڑا آسان درجمہ کروں بچوں کی سمجھ میں آ جائیں نہ کمزوروں پر نہ بیماروں پر وَلَى عَلَى اللَّذِينَ لَا يَجُدُنَ مَا يُنفِقُونَ وہ لوگ کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے پیسہ ہی نہیں ہے کیا خرچ کریں گے ان کو چاہیے کہ کوئی پریشن اپنے آپ کو مشقت میں زہمت میں نہ ڈالیں آرام سے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مَا عَلَى الْمُحْسِنَ نَمِن سَبِیل نیک لوگوں پر گرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ خدا نیک لوگوں کے اوپر گرفت کرے اپنے وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ خدا بہت غفور ہے بہت رحمت والا ہے وَلَى عَلَى اللَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْكَ لِتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجْدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ بڑی دلچسپ اور بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی کہم کی آیت ہے ہمارے موضوع کے لحاظ سے لیکن آیت پڑھ دی میں نے اب دوبارہ نہیں پڑھوں گا ترجمہ سے ہی کام چلائیے گا کیونکہ جلدی ہمیں گفتو کی منزلوں میں تیہ کرنا ہے جسمانی لحاظ سے کمزور لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے پریشان مت روہ تم جسمانی لحاظ سے کمزور آرام سے روہ کوئی پریشانی نہیں ہے خدا کیا رہا ہے جو بیمار ہے وہ بھی اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے جھنجک میں نہ ڈالے اور جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جو ایک خاص کام بتائے گا خدا بھی اس میں پیسہ نہیں ہے خرش نہیں کر سکتے تو تم بھی اپنے آپ کو جھنجک میں مٹ ڈالو اگر تم مخلص ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم کمزور ہو رسول کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پیسہ نہیں دے پا رہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم بیمار ہو بیمار اگر ہو گھر میں بیٹھے ہو رسول کے بارے میں جذبات اچھے نہیں ہیں تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی یہ نہ سمجھ نہ کہ بیمار ہو کے بیٹھ گئے ہم دل کو دیکھ رہے ہیں اور محبت رسول کو خوب توجہ کیجئے گا یہ واقعہ کیا ہے سورہ توبہ کا جنگ پر جا رہے تھے بعض لوگ ایسے تھے کہ کمزور تھے جنگ پر نہیں جا سکتے کئی گھنڈے کا فاقہ ہے بیچارہ پٹ سے گھوڑے سے گر کے مر جائے گا اچھا کمزور ہے جس میں گھوڑا ہے لیکن کمزور ہے خود نہیں جا سکتا اچھا گھوڑا بھی ہے کمزور بھی نہیں ہے لیکن اس وقت فرض کیجئے شدیدن بخار کی کیفیت میں ہے یہ شخص کمزور نہیں ہے بڑا طاقتور ہے خجور کے درخت کو اکیلا اکھاڑ لیتا تھا لیکن اس وقت بیمار ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ اچھا تم بھی مت کرو اپنے آپ کو جھنجٹ نمت ڈالو اچھا تمہیں پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تم صحت مندو جی کمزور بھی نہیں ہے طاقتور ہو جی تو جاؤ جنگ پر پروردگا پیسہ نہیں ہے گھوڑا خریج سکیں اور جائیں اچھا تم خرش نہیں کر سکتے جنگ کے لیے تو تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی جھنجٹ نمت ڈالو اپنے آپ کو یہ سکون سے بیٹھ جائیں یہ تین گروہ نہیں اگر مخلص ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تب یعنی جنگ پہ جا رہے ہو غلط نیت رکھے بیمار ہو یہاں پر جنگ کر رہے ہو رسول سے مخلص نہیں ہو بیمار ہو رسول سے مخلص نہیں ہو تم دونوں ایک ہو ہمیں تلوار چلانی نہیں دیکھنی ہمیں تمہاری بیماری قلب میں رسول سے محبت ہے یہ نصہو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نصیت اب اس میں بھی لغت کی ایک بحث ہے ادھر مت جائیے چھوڑیئے ان سم باتوں کو اور پھر فرمایا نیک لوگوں کو عذاب کے لیے انٹیروگیشن کے لیے ڈیٹینشن کے لیے حوالات میں ڈالنے کے لیے خدا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا خدا کوئی راستہ نہیں ہے نہیں کرے گا خدا یہ کام تم نیک ہو بیمار تھے اللہ سے خلوص رکھتے تھے مخلص تھے تو ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کریں گے تم کو پکڑ سکیں خدا یہ فرما رہا ہے گویا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر چوتھے گروہ کا بھی اضافہ کیا ان پر بھی اللہ کے پاس گرفت کی کوئی سبیل نہیں ہے اللہ ان کو بھی سزا نہیں دے گا اللہ ان سے بھی کوئی بازخاص نہیں کرے گا کن سے کہ ازا ما آتاوکا یہ تیرے پاس آئے نہ یہ بیمار تھے نہ یہ کمزور تھے نہ یہ تیار تھے یا نبی اللہ ہمیں پاس گھوڑا نہیں ہے آپ کے پاس گھوڑا ہے ہم کو دیدی ہے جنگ پر چلیں گے ازا ما آتاوکا لے تحملہم علیہ یا رسول اللہ کوئی سواری دیئے ہم کو اس پر بٹھا کے چلیے تو قلتا حبیب تم نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں احملکم علیہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تم کو بٹھا کے لے گا ایکسٹرا گھوڑے میرے پاس نہیں ہیں تولو یہ بیچارے چلے گئے کیفیت یہ تھی یہ گئے تو لیکن خوش ہو کے نہیں کہ الحمدللہ جان بچ گئی آنکھوں سے آسوں کی جھڑی بہ رہی تھی کہ اتنے غم کی کیفیتی کاش کچھ پیسہ ہوتا تو رسول کے ساتھ چلے جاتے خدا ان کی تعریف کر رہا ہے نہیں جا سکے تعریف کر رہا ہے جو چلے گئے تعریف نہیں کر رہا تعریف اس کی ہوگی جو دل میں محبت کو رکھ کر جائے گا اچھا پکڑ کا تو ہمارے پاس راستہ ان کے لیے ہے پکڑ تو ہم میرے حبیب ان کی کریں گے کہ جو ہیں تو پیسے والے لیکن تب بھی آ کر اجازت دے رہے ہیں سرکار بتائیے آپ کو کچھ کھانا دے دوں پانی دے دوں میاں ہے پیسہ ہے لشکر جا رہا ہے خرید کے دے دو کھجور کی دس پندرہ بوریاں پوچھ کیوں رہے ہو لشکر کو بھوک تو لگے گی یہ پیسے والے ہیں یہ جھوٹ موٹ کی اجازت لے رہے ہیں یہ تکلیف میں پڑھیں یہ بناوٹی ہیں یہ تصنیوں کے اندر ہیں یہ ریاکار ہیں دکھاوے والے ہیں جب دکھاوا ہے تصنیوں ہے ریاکاری ہے نعوذ باللہ نبی کی آنکھوں میں دھول چھوکنا ہے نسہول اللہ ورسولہی کے منزل پر نہیں ہیں ان کے دل میں خلوص نہیں ہیں خوب توجہ کیجئے گا لہذا ہم ان کی پکڑ کریں گے انہم السبیل اللہ لگی نے انہوں نے کہا وہم اغنیاں پیسے والے ہیں اور پھر فرمایا تب اللہ ہو علا قلوبہم اصل میں خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پروردگار جب تُو نے دلوں پر مہر لگا دی تو اب خلوص آئے گا کیسے تو قصور تو تیرا ہوا نہ ان کا خدا کہے گا آیت دوبارہ پڑھو ہم نے پہلے کیا کہا تھا اذا نسہول اللہ ورسول دل میں خلوص اور محبت ہوتی رسول کے ساتھ تو ہم مہر نہیں لگاتے یعنی جتنوں کے دل پر مہر لگی نا رسول کے ساتھ دل میں کچھ تو کجی تھی بہت معمولی سی کجی یہ ہے کہ ہم جیسا ہی تو ہے جب رسول ہم جیسا تو سرکار رسول کے نوازے کی کیا ہے سیت بچی آپ کے سامنے کوئی ایسا ہے کہ رسول کے ناقے کو دیکھ کر احترام کرے کوئی رسول کے نوازے کو دیکھ کر توہین کرے تو یہ تو سرکار آپ کے دل میں جب محبت ہے ہی نہیں رسول کے لیے اور اللہ کے لیے تو پھر تبا اللہ ہو پھر خدا نے کہا کہ اب یہ دل ایسا ہے اب اس سے مہر لگا دو بچوں کو سمجھا رہا ہوں خطائعید کارڈ آئے آپ کے پاس آپ نے اب تو خیر پتہ نہیں آتے نہیں آتے اب تو سب کچھ وہ ٹھکا ٹھک بٹن دبا ہے کارڈ آئے جیسے مبارک بات کے اس کے فلان دوست فلان دوست فلان دوست آپ نے کھول کے پڑھا اچھا یہ فلان بھائی یہ مامو یہ چچا یہ والد یہ والدہ ایک مختلف مام ایک دفعہ آیا جس سے آپ کو شدید نفرت ہے اس کا کارڈ آیا آپ نے کہا ارے ہٹاؤ ہم اس کی مہر کو کیوں کھولے تو خط پر لفافے پر نام تھا ملون کا آپ نے کہا مہری لگا دو تو دل میں اس ملون کے نفرت تھی رسول کے ساتھ خدا نے کہا لگا دو مہر ساری مہرے توڑ دی ہیں آج تو اس بچے نے سے میں پریشان ہوتا ہوں یہ نعرے کی آواز آنے کہاں سے رہی ہے اللہم صلی اللہ درود بیجے محمد آلہ تو میار آپ کے سامنے کیا آیا اِذَا نَسَعُوا دِ اللَّهِ وَرَسُولِ نَسَعُوا وہی نصیت لیکن تھوڑا سا اردن میں مختلف ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو تو کوئی حرج نہیں گھر میں بیٹھے بیمار ہو پیسہ نہیں ہے کمزور ہو ضعیف العمری ہے یا ضعیف ہو کوئی بھی مسئلہ ہے بیٹھ جاؤ گھر میں دیکھو میار یہ اِذَا نَسَعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِ یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی خلوص ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ سورہ توبہ کی بانی تیرانی اور آخری کی تین چار آیتیں یہ سورہ توبہ کی ہیں جہاں سے نتیجہ نکل کے یہ آیا کہ آپ کے دل میں خلوص ہونا چاہیے اچھا خلوص ہونا چاہیے خلوص کنہ تک ہونا چاہیے وَإِذَا سَمِعُوا اب سورہ مائدہ بیاسمی آئیت وَإِذَا سَمِعُوا مَعُونْزِلَا الْرَسُولِ تَرَعَئِنُهُمْ تَفِيضُوا مِنَ الدَّمِهِ مِمْ مَعْرَفُ مِنَ الْحَقْ يَقُلُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ کچھ لوگ ایسے ہیں کیا خوبصورت خدا نے کیا خدا کے علم کے آگے انسان فنا کر دے اپنے وہ خدا ختمی مرتبت کی بارگاہ میں ایک درود بھیجے بدا نواز اور قربان جاؤں اس ہستی کے کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کو ایسے مقام پر رکھا کہ عربابِ عزا کے عقائد درست ہو سکے وَإِذَا سَمِعُوا مَأُنزِلَ عَلَّا رَسُولِ تَرَعْيُنَهُمْ تَفِيزُوا مِنَ الدَّمِ مِمْ مَعْرِفُ مِنَ الْحَقْ اور يَقُلُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُمْنَا مَعَشْهِدِينَ تم کچھ ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جب وہ ان آیتوں کو سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوئیں خوب توجہ کیجئے گا ایک ایک لفظ پر رسول کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولِ اللَّهِ نہیں پڑا اشہدون لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ نہیں پڑا اشہدون لَا محمد رَسُولِ اللَّهِ نہیں پڑا خصوصیت کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَا إِلَى الرَّسُولِ جب یہ ان آیتوں کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئیں تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے صرف آیتوں کو سنائیں اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پروردگار کہ پروردگار آمننا ہم ایمان لے آئے ربنا آمننا ہم ایمان لے آ فَكْتُبْنَ مَا شَاہِدِينَ ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے اچھا بھئی اے لوگوں کے جو آیتیں سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے تو کہنا چاہیے تھا ہمیں مومنین میں سے رکھ یہ کیوں کہا ہمیں گواہوں میں سے رکھ سوال ہے یہ تو اس کا مطلب یہ ہے بہت آسان سطح پر لاکر گفتو کروں کہ پروردگار ہمیں گواہوں میں سے رکھ خوب توجہ کیجئے کہ آیت قرآن ہے لائے ہیں ایمان گواہی تو نہیں دیئے لیکن کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں گواہوں میں سے رکھ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جب آیتوں کو سنا ان کے دل پر اثر ہوا آنکھوں سے آنسو بہے وہاں مسلمانوں کے دل پر اثر ہوا رسول ہم کو لے کر نہیں گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے قلب کی کیفیت قرآن نے بتائی کیا تھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلصانہ محبت یہاں انہوں نے آیتوں کو سنا آنکھوں سے آنسو بہے اور اس کے بعد جب آنکھوں سے آنسو بہے تو کہا پروردگار ربنا آمننا فقتبنا ما الشاہدین ہم ایمان لے آئے پروردگار ہم کو گواہوں میں سرک یعنی پروردگار ہم نے ان آیتوں کو سن کر رسول کو دیکھا نہیں ہم نے رسول کو دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے گواہی دی رسالت کی بھی ہم نے گواہی دی نبوت کی بھی یعنی یہ دل ہے کس مرحلے پر کہ جو آیت کو سن کر رسول کی حقانیت کا پتا چلا رہا ہے اور مکہ کے ملعون کفار کس غلازت کے گڑھے میں ہیں کہ آیتوں کو سن کر کہہ رہے ہیں جادوگر ہے یہ سلسلہ ہے کہاں کا سلسلہ ہے سارا قلب کا دل کا اگر آپ نے یہ آیت سن لی تو اب چلیے اور دوبارہ سور منافقون جو کل پڑی تھی حبیب دیکھو اذا جاک المنافقون جب منافقین تمہارے پاس آئیں وقالو اور یہ کہنشدو انکل رسول اللہ کہ محمد مصطفیہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکل رسول اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی یہ مدینے میں ہے آ رہا ہے رسول کو دیکھ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے جھوٹا ہے تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ یہ کہیں آپ دیکھیں قرآن نے نام نہیں لیا مجھے بھی نہیں پتا قرآن کہہ رہا ہے حبیب سے حبیب تم نہیں جانتے ہیں ہم تمہیں نہیں بتا رہے ہیں ہم جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو مدینے میں رسول کے پیشے نماز پڑھ رہے ہیں اب ایک ان کا ذکر ہو رہا ہے جو رسول کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ فضیلت کے اندر اس جملے کو لانا چھوڑ دیجئے کہ جس نے رسول کو دیکھا یہ دیکھ کر جھوٹا ہے اللہ بھائی سہابہ نے دیکھا سب نے دیکھا لیکن یہ انہی میں شامل ہے قرآن کہہ رہا ہے اچھا ہم کو پتا ہے ہم بتا سکتے ہیں کون تھا کوئی محدث کہے میں کہوں گا آپ کی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے خدا فرما رہا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں رسول کو تو بتا نہیں رہا آپ پر وحی آئیے کیا اب مسئلہ جب یہاں تک یہ ہو گیا تو عجیب ایک مسئلہ ہے تو آپ سمجھ گئے کہ وہاں پر سامنے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے خدا کرے جھوٹا ہے خدا کوئی روح ریایت نہیں کر رہا جھوٹ بولا ہے اچھا خدا کو پتا ہے تم رسول ہو یہ جھوٹ بولا ہے پروردگار عجیب بات ہے تو جو کہہ رہا ہے یہ منافق بھی یہی کہہ رہا ہے تو فرق یا ہے تیری بات میں اور اس کی بات میں خدا کہہ گا سورہ توبہ کی بانوی آیت نائنٹی ٹو آیت پڑھو اس کے دل میں خالص محبت نہیں ہے رسول کی تو یہاں سے تو ایک بات تیہ ہو گئی کہ کلمہ پڑھنے کو زیادہ میار مت بنا یہ خدا کلمہ پڑھنے کو مسترد کر رہا ہے قرآن میں کہہ رہا کہ دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے تمہارے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے اب دل میں محبت کیسے ہوگی اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ پنجتن کو اس میں شامل کیا ہے نہیں کیا ہے حدیث ہے کہاں پر ہے ادھر مجھے نہیں جانا تو پروردگار عالم کس انداز سے ایمان کی بنیادوں کو مستحق کر رہا ہے اور نصیت خدا نصیت رسول تمہارا دل خدا کے ساتھ متصل ہے خلوص کے ساتھ ایک درود پڑھے محمد آدم محمد وَاِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اَحْلِ الْكِتَابِ میں سے کچھ ایسے ہیں لَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَمَا اُنزِلَ الْكُمْ وَمَا اُنزِلَ الْكِمْ اے مسلمانوں جو تم پر نازد ہو رہا ہے نا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ان کے نبی موسیٰ عیسیٰ پر نازد ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر وَلَا اور پھر یہ کرتے ہیں خَاشِنَا لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا یہ خضو اور خشو رکھتے ہیں دل میں اور خدا کی آیات کو سستے داموں بیشتے نہیں ہیں تو کوئی تو ہوگا جو بیچ رہا ہوگا اور بیچنے والا وہ ہوگا کہ جو فیک سیل بنانے کے لائق ہو میں آپ سے کہہ دوں صاحب میرے گھر میں میرے گھر کے دروازے پر فرض کیجئے کہ بوئنگ سیون فور سیون کھڑا ہے آپ کے موانے کیا بات کر رہے ہیں تو ایک ایسی جگہ سے ایک چیز آنی چاہیے کہ جو شاہبہ ہو صحت کا صحیح ہونے کا اب یہ پھر قرآن کے لحاظ ہے لگ گفتگو ہے کہ کس نے آیات کو بیچا اور کس طرح سے بیچا خریدنے والے نے کیسے خریدا کوئی جان بوجھ کے تو خدا کی آیات کو نہیں خریدے گا کہ جالی آیات ہیں تو مجھے بیچ رہا ہے یا کوئی اس طرح سے بھی نہیں خریدے گا کہ آیات کا تم غلط معنی بیچ رہے ہو میں خرید رہا ہوں یقیناً خریدنے والے کو بیچارے کو دھوکہ دیا ہوگا گناہ ہے بیچنے والے کا تو بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں لائے ہیں اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوتا ہے اور اس پر بھی جو انجیل اور توریت میں اس پر بھی ایمان لائیں اہل کتاب میں سے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے خوشعین خوشعہ خوشعہ رکھتے ہیں دل میں کیا کہنے ان مسلمانوں کے جو دیدہ دلیری ڈھٹائی اور بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ رسول کے مو پر آ کر کہیں آپ اللہ کے رسول نے خدا کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور کیا کہنے ان اہل کتاب کے کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن دل میں خوشعہ خوشعہ ہے خدا تعریف میں آیت نازل کر رہا ہے اور ان کی خوشعہیت یہ ہے کہ آیات الہی کو بیچتے نہیں ہیں سمنن قلیلہ خوشعین اور پھر ان کی یہ منزلت ہے تو یہ آیت آپ نے سنی اچھا ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے محفوظ ہے اب یہ آیت جب اتری ہوا کیا رسول خدا نے کہا آٹھ یا نو ہجری کی بات ہے یعنی نبی کریم کو مدینہ تشریف لائے ہوئے آٹھ یا نو برس ہو چکے ہیں کہا بھئی چلو سب باہر نکلو مسجد میں آو یا سہن میں آو تمہارا بھائی حبشہ میں ایتھوپی آج کل کا مر گیا ہے کون نجاشی جس کا لقب نجاشی ہے اسحمت ابن ابجر اس کا نام ہے نجاشی کا لقب ہے نجاشی جیسے فراؤن مصر کے بادشاہوں کا تھا جیسے قیسر روم کے بادشاہوں کا تھا کسرا فرض کیجئے کہ ایران کے بادشاہوں کا کہتے ہیں لقب تھا اسحمت ابن ابجر نجاشی مر گیا ہے اور مکہ میں جو گئے تھے نا لوگ ہجرت کر کے تو وہاں پر رہتے جا کر آپ کو پتا ہے حبشہ میں جا کر اور پورا واقعہ موجود ہے جناب جعفر تیار نے گفتگو کی تھی اور وہ واقعہ بڑا طویل ہے ابھی میں نہیں سنا ہوں گا تو پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اب آپ سمجھے کہ جو اہل کتاب ایمان لاتے ہیں ترہ آئینہم سنی تھی آیات کو نجاشی نے نجاشی کے بارے میں یہ آیت آئیے نجاشی نے جعفر تیار سے خدوہ سنا تھا قرآن کی آیتوں کو سنا تھا نبی پر کلمہ نہیں پڑا تھا نبی کو دیکھا نہیں تھا تو وہ انسان زیادہ بڑی منزلت پر ہے کہ جو مدینے میں آئے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے یا نجاشی بڑی منزلت پر ہے کہ جس کی شان میں آیت نازل ہو نجاشی نے رسول خدا کو نہیں دیکھا رسول خدا نے ظاہری لحاظ سے نجاشی کو نہیں دیکھا لیکن جب انتقال ہوا قرآن نے تعریف فرمائی رسول خدا نے فرمایا بھئی چلو باہر کیا ہوا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھنی ہے کس کی؟ تمہارا بھائی نجاشی ہبشہ میں انتقال ہوا ہے یا رسول اللہ تو یہ نماز غائبانہ کیسے عدا ہوگی؟ عمر الہی ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نبی نے کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی نبی نے نماز پڑھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کا دل کس کے ساتھ ہے؟ اب کل کی جو بات کی تھی میں نے اس کو سمیٹوں بھئی آپ جناب زینب کی بددعاں ہیں یا دعاں ہیں؟ سوال ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال آرگومنٹ کو بچانے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے میں کہوں نعوذ باللہ نستجیر باللہ قتن میں اس کو شرعن سہی نہیں سمجھتا لیکن خدا قرآن میں فرض کر سکتا ہے اپنا شریک تو یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں فرض کیجئے کہ جو عزادار ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے آبا و اجداد نے نستجیر باللہ منزل خاکم بدان امام حسین کے قتل میں شریک تھے فرض کیجئے یہ اپنے ان آبا و اجداد میں لانت بھیجنے کو تیار ہیں آپ تیار ہیں یہ لانت کا کیا تعلق ہے اس سے اس سے لانت کا کیا تعلق ہے بھائی وہاں پر تھے کے نہیں تھے بحث یہ نہیں ہے سورہ توبہ میں یہی تو سمجھا رہا ہے خدا تم جنگ نے گئے یا نہیں گئے بحث یہ نہیں ہے بحث یہ ہے کہ تم مانتے ہو فرزند رسول مزلومیت کے ساتھ قتل ہوا یا نہیں مانتے مانتے ہو کہ اہل بیت اتھار پر ظلم ہوا کہ نہیں مانتے لانت بھیجتے ہو قاتلوں پر کہ نہیں کرتے میں ہمارے خاندان کا وہ آپ کے کس کے تمہارے میرے کوئی بھی غیر وہ اپنا وہ پر آیا وہ نزدیک کا بہو عربی بولتا ہو فارسی ترکی اردو ہندی سنسکرت کسی بھی زبان کا ہم کیا کہتے ہیں آشور کی دن وہ اصحاب تذبی پڑتے ہیں یعنی پروردگار مجھے اس بکھیڑے میں جانا ہی نہیں کہ وہ کون تھے جو تیرے نبی کے نوازے کا قاتل تھا اس پر میری تو کیا تیری جب لانت ہے تو میں کیوں نہ بیجوں لہٰذا آج جو گریہ کر رہا ہے گریہ انہوں نے بھی کیا کہ جب رسول خدا ساتھ نہ لے جا پائے گریہ انہوں نے بھی کیا کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا آیات کو سنا کلمہ نہیں پڑھا تو کلمہ پڑھنا میار نہیں ہے آیات کو سن کر دل میں کیفیت کیا ہوئی میار یہ ہے درود بھیجے محمد آل محمد گفتگو قرآنی حوالے سہوری سے قرآنی حوالے سکرہنے دیں کوئی بھی بات ایسی کہ جو میری گفتگو کی جہت تبدیل ہو جائے مجھے خود پتا ہے اچھی طرح سے کہ میں اپنی گفتگو کو کس جہت پر لے کر جا رہا ہوں میں تمام ازدار ان کی دعاوں کے صدقے میں یہ مجلس چلتی ہے یہ میرا ایمان ہے اور ایک ایک ازدار جناب سیدہ کا مہمان ہے اور ایک ایک ازدار جناب سیدہ اس کے قدموں کے بدلے میں ثواب دیں اس کو لیکن تقریر کی جہت کو آپ کو سمجھنا ہے آپ تقریر کی جہت کا تعیون مت کیجئے سمجھئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے ذریعے بات کر رہا ہوں درود بیجے محمد علی محمد بلند آواز اور خدا آپ کو ایک ایک نعرے کا آپ کے ایک ایک دعا کا آپ کو انشاءاللہ تعالی عجر عطا فرمائے اور ایک ایک قدم جو اٹھ کر آئے ہیں پروردگار عالم ان کو انشاءاللہ قیامت میں آپ کے دیئے اتنے ہی قدموں سے کئی ہزار گناہ دور آتیسی جہنم آپ سے دور کرے ایک ایک آنسو جو نکلتا ایک آنسو اگر جہنم پر ڈال دیا جائے روایت کے مطابق جہنم کی آگ بجھ جائے گی تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں نصیت ہے کہ نہیں ہے محبت یہ جو آپ اپنے گھنوں سے اٹھ کے آئے ہیں کوئی اپنے بیمار بیوی کو چھوڑ کے آیا ہوگا بیمار ماں کو کوئی بیمار بچوں کو کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے کوئی کسی مشکل میں عجیب سڑکیں مہاں سے عذیت سیکھ کر یہ نصہول اللہ ہے ورسولہ ہی ہے کہ جو نصیت رسول خدا کے ساتھ کر رہا ہے کہ جو پروردگار کے ساتھ کر رہا ہے یعنی بی بی آپ کے بیٹے کی مجلس کہاں ہو رہی ہے مشہور ذاکر پڑھ رہا ہے یا غیر مشہور چھوٹی مجلس ہے بڑی مجلس حسین کا مہتم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ بتاؤ تو یہ جو یہ جو آپ اٹھوٹ کے آئے یہ چیز ہے نصہول اللہ ہے ورسول نجاشی نے اسحمت ابن عبجر نے نجاشی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑا تھا اچھا نجاشی کیلئے خدا آیتیں بھیج دی آپ قبول کر لیں جناب آسیہ نے کلمہ نہیں پڑا خدا نے تعریف کر دی قرآن میں آپ پڑھ لیں لیکن آپ کا نبی ارتیس سال تک چھتیس سال تک جس کے دستخان دے بیٹھ کے کھانا کھائے اور پھر نبوت کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو خدا قرآن میں کہے کہ حبیب ہم نے تمہیں سراج منیر بنا کر بھیجا ہم نے تمہیں روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا چراغ جلتا ہے لو کے ذریعے یہ تو کبھی پوچھئے کہ اس لو کے ٹم ٹماتے ہوئے نور کی حفاظت کس نے کی کہ کوئی مولد ہے مولد ہے ملی چاہے مولد ہے بکتیس کھڑا ایسیم مولد ہے چیز بکتیس مولد ہے مولد ہے بہت توجہ سے سننا ہے آپ لو تو یہ سب آپ قرآن کے ذریعے ملاقات کو میارات کو دیکھئے سمعو سنتے ہیں جب یعنی آیتیں سنتے ہیں دل پگل جاتا ہے اور وہ حبشا کہاں مکہ کی فساحت و بلاغت کے مالک رسول کو زندگی بھر دیکھتے رہے دل نہیں پگلا کیوں نہیں پگلا مہڑ لگا دی تو مہڑ لگتی اس وقت ہے کہ جب بغض اور کینہ اور نفرت ہو تو لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ یہاں پر آ کر کہنے سمیٹ رہا ہوں جلدی علی تقریق کو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول نے خدا کہہ رہا جھوٹے ہو اب رہا نے کب نجاشی نے کب کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں سنا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کیا واقعہ ہے واقعہ وہ عجیب و غریب میں واقعہ نہیں سنا رہا گھبرائیے گا مت واقعہ بڑا طویل ہے تو آیت سنتے ہی اور رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں بھئی اتنے صحابہ کرامتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک متقی عبادت گزار کمی ہے کوئی صحابہ کی کہتے بھئی تم جا کے نماز پڑھا دو کہا کہ تم سب آؤ سب آؤ تمہارا بھائی مر گیا ہے مجھے حکم آئے اس کی نماز پڑھاؤں یعنی کیا مطلب یعنی اسلام کے لیے جو آپ نے میارات بنانی وہ میارات درست نہیں ہیں چناب آسیان ہے کب کلمہ پڑھا قرآن میں موجود ہے ایک بارہ گفتوگو عجیب ہے تو آپ اس کے ذریعے سمجھئے اور ان چیزوں کے ذریعے تو محبت رسول خدا اس کا امتحان کہاں پر ہوگا قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ حَجْرَنِ اللَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اہلِ بیعت سے مودد کیجئے اہلِ بیعت کی مودد کا مطلب کیا ہے جب اہلِ بیعت کے وجود کو ذرا سی زکھ بھی پہنچے تو آپ کا دل تڑپ جائے رسول کے بچے ہیں نا ایمان کی علامت کیا ہے کہ رسول کی تمام جو متعلق چیزیں ہیں ان سے آپ اپنی چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت کیجئے رسول کے دروازے بھی بھی اگر آپ نے گھر کے بغض اور کینے کے ساتھ ٹھوکر مار دی ایمان گیا یہاں پر اہلِ بیعت کے خیموں میں آگ لگا دی گئی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا حضیٰوں وقت ہو چکا ہے میں مختصر ترین مسائب پڑھوں گا توجہ آپ کی ہے دیکھئے جب کسی گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے نا تو خواتین ہو اگر تو خواتین کو محرم آتے ہیں محرم گلے لگاتے ہیں بازو پکڑتے ہیں آخری دیدار کرائے جاتا اچھا آخری دیدار میں نا اگر جنازے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو زخمی ہو خون کے دھبے آ جائیں بدن پہ یا کفن پہ تو نہیں دکھایا جار کہا جاتا اس طرح سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان بی بیوں کو جب فوجِ عشقیہ میں شادی آنے وجہے تو کون محرم تھا جو آ کر جنابِ زینب کو کلیجے سے لگاتا کس نے آ کر بی بی کا شانہ پکڑ کر تسلیل دی کس طرح سے تازیت دی گئی تازیت کس طرح سے دی گئی جنابِ امام حسین کی یتیم بچیوں کے سرخ رخصار گواہ ہے کہ کس طرح سے تازیت دی گئی بی بیوں کے کانوں کی لاؤ سے بہتا ہوا لہو گواہ ہے کہ تازیت کیسے دی گئی جنابِ زینب کے دستِ مبارک پر رسیوں کے نیل گواہ ہے کہ تازیت کیسے دی گئی بس ایک دفعہ امام ہے جب ان کو گزارا گیا اب آخری رخصت کے لیے حرم آئے جب زخمی ہوتا ہے نا کوئی مرنے والا کسی کا شوہر ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کے بھتیجے اور بھانجے ہیں عزیزوں اس خاتون کو آ کر تسلیل دی جاتی ہے کہ جس کا غم سب سے زیادہ ہو اور جو دور ہوں وہ آ کر غمگین خاتون کو تسلیل دیتی ہیں یہی ہوتا ہے نا بھے کسی کا شوہر مر گیا محلے کی عورتیں آتی ہیں دکھ ہوتا ہے لیکن شوہر اس کا ہے کسی کا بھائی مر گیا محلے کی خواتین آئی تسلیل دی تمہارا بھائی چلا گیا تم بہنوں اس کی پہ آسرا ہو گئی کسی کا بیٹا مر گیا پھر خواتین آتی ہیں تو معمولاً دلاسہ کون دیتا ہے کہ جو ذرا دور ہو جو اپنے دل و جگر کو تھام کر آئے جو اپنے گریے پر بکا پر قابو پا سکے تاکہ وہ غمزدہ کو تسلیل دے سکے عزیزوں مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ یہاں زینب رباب کو تسلیل دے یا رباب زینب کو تسلیل دے جناب فروہ زینب کو تسلیل دے زوجہ ابباس کو کون تسلیل دے سکینہ اور رخیہ کو کون تسلیل دے یہ چار سال کی بچیوں کبھی اپنے بھائی علی اصغر کا ماتم کرے کبھی علی اکبر کا ماتم کرے ارے قتل گاہ میں جس بی بی کو دیکھو گے وہ تسلیل کی مستحق ہے ارے تسلیل دے تو کس کو اپنے زمانے کے امام کو یا بقیت اللہ آج لگ اللہ احسن اللہ لگ العضا فی مصابع جد کل کس اللہم کل اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلا عبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليم وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وعین حتى تسکنه وارضاک طوعہ وتمتعہ فیہا طویلہ اللہم بحق محمد وعالی محمد علیک صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم و اہلک عدوهم من الجن والانس من الابلین والآخرین وکفنا ما اهمنا ورزقنا العافیہ ووصی ارزاقنا وطبیل اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلیمت وعالینا انکا انتا تواب الرحیم پال لے والے حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت کے قابل قرار دے ان کے دل کو اس مجلس کو اس ان کے دل کے لئے پرسے کا باعث قرار دے ہر دکھ دد رنج و ملال کو حضرت کے دل سے دور فرما ہر مسررت شادمانی شادکامی کو حضرت کے دل کو اس سے معلومال فرما پروردگار اس ان ازاداریوں کو ہماری آخری ازاداری قرار مت دے اس امام بارگاہ کی منتظمین ٹرسٹریز منیجمنٹ بانیان مجلس جو یہاں پر آئے ماں بہنے بچی ہیں ہماری پروردگار ان سب کو ازاداری کو جناب سیدہ کے دفتر میں سب تو ضبط فرما ہمارے بزرگان نیک لوگ جن کے ہم پر احسانات ہیں جو ڈیوڑی سے دہلیز سے وابستہ رہے سوس خان مرسیہ خان نوحہ خان جو بھی مجلس پڑھتے تھے جس کسی بھی طرح سے وابستہ تھے دہلیز سے سیدہ شہدہ سے امام بارے سے ان کی شفاعت کے لئے سیدہ شہدہ کے نور کو نازل فرما حضرت خجت کے ظہور میں تعجیل فرما تمام حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے بلن آواسے درود پڑھئے